بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم آپ کا مذہبان ارپان مغل حاضر خدمت ہے آپ کے ساتھ دو خیبر پختنخواہ کی خبریں خیبر پختنخواہ اسمبلی کی حوالے سے ہیں اور ایک اسلام آباد سے عارف علوی کی خبر ہے شیئر کرنی ہے سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آکن کو دمائیں دا کہ ہماری ہر نئی آنے والی فیڈیو غب تک پہنچ سکیں حکومت کے قیام کا حمل جو ہے وہ مسلسل تیزی سے آگے بات رہے پنجاب اور سندھ میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے سموتلی چونکہ ان دو صوبوں میں اکثریت تھی دو پارٹیوں کی سندھ میں بی بس پارٹی کی اور پنجاب میں مزل امریک نون کی تو انہوں نے اپنا جو پراسسیں وہ مکمل کر لیا خیبر پختنخواہ میں بھی ازاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے یہاں پر بھی پی ٹی آئی کی اکثریت تھی لیکن چونکہ وہ کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوئے تھے ازاد امیدوار تھے تو اس لیے تھوڑا وہاں پہ دیر ہو اور یہ معاملات کو سنبھالنے میں یہاں پر بھی اجلاس طلب کر دیئے خیبر پختنخواہ میں اٹھائیس فروری منگل کے روز اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں نئے رکیم جائے وہ حل اٹھائیں گے سپیکر اور ٹپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا وہ عمل میں لائے جائے گا اور پھر اس کے بعد وزریعالہ کا انتخاب ہوگا تو خیبر پختنخواہ میں اس وقت علی امین گرنپور جو ہے وہ اپنی کبینہ کی تشکیل میں سرگرمی عمل ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریبا پندرہ افراد پر مشتمل کبینہ جو ہے وہ بنائی جائے گی اور یہ نام جو ہے عمران خان کو ارسال کر دیے گئے حتمی منظوری عمران خان دے گئے کہ خیبر پختنخواہ کی کبینہ میں کون کون شامل ہوگا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو پی ٹی آئی کے لائل ہیں وہ ان سے وابست ہیں بہت پرانی ان کی وابست کی ہے اور بارٹی سے بہت مخلص ہیں وہ ان کو بھی خیبر پختنخواہ کی صبائی کبینہ میں ایڈوائزر مقرر کیا جائے گا دیگر جو سپیکر روڈیپٹی سپیکر ہیں ان کے نام اوپر بھی غور کیا جا رہے اور یہ نام عمران خان کو ارسال یہ کر دیا گئے ہیں اور پھر عمران خان اس پہ حتمی فیصلہ کریں گے ایک خاتون رکنے صبائی سملی منتخیب ہوئی تھی کے پی سے جیس کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا بارال وہ ہوئی تو ازاد تھی تو ان کو ڈیپٹی سپیکر بنائے جانے کا امکان ہے تقریبا معاملات جو ہیں وہ آخری مرائل میں داخل ہو چکے ہیں اور کے پی کے جب منگل کو اجلاس ہوگا اٹھائیس فروری کو تو تمام چیزیں کھل کر سامنے آ جائے گی علی امین گنڈپور اپنی ٹیم کی تشکیل میں سرگرمی عمل ہیں اور ان کے کندوں پر بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری آئید ہوئے کیونکہ خیبر پختنخواہ میں جو ان کو حکومت ملی ہے تو باقی زوموں میں تو ان کی حکومت نہیں ہے وفاق میں بھی ان کی حکومت نہیں ہے اور میں نے جیسے پرگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ خیبر پختنخواہ جو مالی طور پر مشکلات کا شکار تولی امین گنڈپور کے کندوں پر بڑی بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے تو اس سے کس طرح نبرد عزمہ ہوتے ہیں یہ تو ان کا آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اس وقت جو صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن جمعاتے ہیں وہ اپس میں اختلافات کا شکار ہو گئے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا وجوہاتیں اختلافات کی حکومت بنانے کے لیے تو جو پی ٹی آئی کے ازاد ارکان کامیاب ہوئے تھے ان کے پاس تو اپنی عددی اکثریت پوری ہے لیکن اس وقت جو مسئلہ ہے وہ اپوزیشن جمعاتوں کا ہے اور ان کے آپس میں اس بات میں اختلافات ہیں کہ خیبر پختنخواہ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کون بنے گا تو اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اکرم خان دورانی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے سرگرمی عمل ہے جب سے دوسری جانب بی بس پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر اپنا اپوزیشن لیڈر لانے چاہتے ہیں تو اس وقت خیبر پختنخواہ کی اسمبلی میں یہ جماعتیں جو آپس میں اختلافات کا شکار ہیں جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ خیبر پختنخواہ اسمبلی میں کیسے اختلاف قتال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکے کلیر تعداد میں ہونے سے اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ منقسیم میں اور آپس میں ان کی کوئی ایک بات تیہ نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ ان کی جو تعداد ہے وہ اتہائی کم ہے اس وقت خیبر پختنخواہ اسمبلی میں اپوزیشن ممران کی تعداد کل تیس ہے جن میں جی ایو آئی کے نوار اقین ہیں نون لی کے آٹھ پی 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 کے پانچ این پی اور پی ٹی آئی پی کا ایک ایک اکمی دوار خیبر پختنخواہ کی صبح اسمبلی میں ہے تو اس وقت جمعیت علماء اسلام مسلم لیگ نون کی جو ہے تقریبا تعداد برابر ہے پی بس پارٹی اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اس وقت تینوں جماعتیں جو وہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ اپنا امیدوار لے کر آئیں خیبر پختنخواہ کی آپ پوزیشن دیکھیں تو انتہائی اس حوالے سے دکھ ہوتا ہے کہ ماضی میں جو این پی کے حکومت تھی جس نے حکومت کی ہے خیبر پختنخواہ میں اور بالخصوص انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں دیشتگردی کے خلاف جنگ میں ان کی ساری قیادت جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئی ہے ان کے اہم رنوا ہے جو ہے دیشتگردی کے خلاف جنگ میں شہید بھی ہوئے تو ان کی اب جو پوزیشن ہے خیبر پختنخواہ اساملی میں بڑی حیران کن ہے مجھے کل ایک دوست بتا رہے تھے کہ خیبر پختنخواہ میں اس وقت جو ہے مذہبی جماعتوں کو بتدریج ہیڈ لائن کیا جا رہے کیونکہ افغانوار جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے اس کے بعد یہاں پر مذہبی جماعتوں کی اب ضرورت نہیں رہی ہے اور اوہرال آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھر میں جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ ایک سائٹ پر ہوتے جا رہی ہیں ان کا جو حجہ میں وہ کام ہوتے جا رہے ہیں اساملیوں میں ان کی ممبرشپ کام ہوتے جا رہی ہیں مولانا فضرمان بھی اس چیز پر ناراض تھے کیونکہ مولانا فضرمان کو کہا گیا تھا کہ وہ صبحی حکومت بنائیں گے خیبر پختنخواہ میں اور ایوان صدر میں وہ خود بیٹھیں گے تو ان کے تو سارے خواب چکنا شور ہو گئے اور ان کو وہ اکثریت نہیں ملی جو ان کو چاہیے تھی بلکہ چاندی سیٹیں ملی ہیں اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ مذہبی جماعت کو سائیڈ لائن کیا جا رہے تو این پی جو ایک سیکلر جماعت جس کو کہا جاتا ہے جس کو آزاد خیال کہا جاتا ہے جو جو ترقی پسند اور ملکی ترقی اور خوشحالی پر یقین رکھتی ہے تو اس کا پورا صبح اسمبلی میں ایک ممبر ہوا حالانکہ ماضی میں این پی نے بڑی کامیابی حاصل کی اور خیبر پختر خواہ میں بڑی اکثریت کے ساتھ حکومت کیا لیکن یہ بھی بڑی پریشان کن اور این کن بات ہے پھر بھی اس کے بات جو یہ یو آئی جو ہے وہ اسمبلی میں ناو سیٹیں لے گئی ہے لیکن این پی کی ایک سیٹ آئیے تو خیبر پختر خواہ میں سیچویشن بالکل چینج ہو گئی ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ بھاری ایک سریعت سے آئیے اس حوالے سے کہ یہاں پر مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ کمزور ان کو کیا گیا ہے یہ وہ کمزور ہو گئی ہیں تو یہ ایک علمیہ ہے کہ تمام مذہبی جماعتیں اور جو ترقی پسند جماعتیں تھیں وہ جو ہے سائیڈ لائن پہ ہو گئی ہیں اور این پی جو ہے وہ بھی اس ریلے میں بیہ گئی اور اس کی اہمیت بھی خیبر پختر خواہ میں ختم ہو گئی ہے تو دوسری بات میں نے کرنی تھی ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کی ترجمان سمجھ لیں پی ٹی آئی کی ترجمانی کرتے ہیں اور وہ اب چونکہ ناؤ تاریخ کا ان کی واپسی کا دین ہے ان کا اقتدار ختم ہونے والا ہے کیونے صدر چھوڑ کے وہ جائیں گے تو ان کی خواہی ہوگی کہ دوبارہ پی ٹی آئی میں اپنی وہی وابست کی اور اپنی وہی پوزیشن برقرار رکھ سکیں تو ایسا ممکن ہو تو وہ نظر نہیں آ رہا ہے کیوں کہ انہوں نے پچھلے کچھ دنوں میں جو اقدامات کیے تھے اسے عمران خان بھی ان سے نراز ہے اور دوسری جانب ان سے اسٹیبلشمنٹ بھی نراز ہے کیونکہ وہ بیعق وقت دونوں کو خوش رکھنے کے چکر میں دونوں چیزیں جو ہے وہ گوا چکے ہیں تو اب جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس بلانے میں لہتالال سے کام لے رہے ہیں جس سے ان کی پوزیشن مزید بھی کبزور ہوئی اور ان کی یہ خواہش ہے جو اس اقدام سے دوبارہ عمران خان کی نظروں میں اپنی پوزیشن بلا لے تو یہ اینی عوضہ ہے اور ان کو جو ہے اپنا اینی ایک وقار پر قرار رکھنا چاہیے اور اپنا جو اینی ان کا اقدار ہے وہ ادا کرنا چاہیے لیکن جس طرح وہ یہاں پہ اقدامات کر رہے ہیں اس سے تو ان کی پوزیشن مزید کمزور ہوتی جا رہی ہے اطلاع ملی ہے اسلام آباد سے کہ صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے قومی اسمبلی کا اجاز بلانے کی سمبلی پر دستخط میں تاخیر کی جا رہی ہے ذراعہ کے مطابق صدر مملکت کے پاس قومی اسمبلی جاس بیر کو بلانے کی سمبلی بھیجی گئی تھی صدر مملکت کا خیال ہے کہ وہ سمبلی پندرہ دنوں میں اپنے پاس روک سکتے ہیں صدر مملکت کا موقف ہے کہ کوئی بھی سمبلی پندرہ دن تک روکنے کا ان کے پاس اینی اختیار ہے صدر کو بریفنگ دی گئی ہے کہ آئین کے تحت قومی اسمبلی کا اجلاس اٹھائیس فروری کو لازمی بلانا پڑے گا آئین پہ بند کرتا ہے کہ انتخابات کے اکیس دنوں کے اندر آپ نے اجلاس لازمی بلانا ہے گرچہ انیتیس فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اس دن حلف کے بعد نئے سپیکر کا جدول جاری کیا جائے گا پھر یکا مارچ کو سپیکر قومی اسمبلی کے لئے کاغذات نمزد کی جمع کرائے جائیں گے اور دو مارچ کو سپیکر قومی اسمبلی کا انتخاب جس کے بعد اسی دن ڈپٹی سپیکر کا جنو بھی کر لیا جائے گا اس طرح تین مارچ کو وزیراعظم کی انتخابات کے لئے کاغذات نمزد کی جمع کرائے جائیں گے چار مارچ کو قومی اسمبلی وزیراعظم کا انتخاب کرائے جائے گا اور نو مارچ کو صدر کا انتخاب الیکشن گمیشن آف پاکستان کرائے گا تب نو مارچ کو صدر مملکت جو ہیں وہ اپنا عوضہ چھوڑنے والے ہیں اور چھوڑتے چھوڑتے وہ ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلارے ہیں پی ٹی آئی نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں تو ایک تو ملک میں جو ایک ادم برتاشت اور ادم استحقام جو انہوں نے روایات ڈالی ہیں وہ کافی پہ رشان کن ہیں پرس پارٹی اور مسلم لیگ نون ماضی میں آپس میں تناؤک کا شکار رہی ہیں ان کے دوران ان کے بھی آپس میں خلافات رہے ہیں لیکن اب وہ کافی میجور ہو چکی ہے اور گزشتہ کچھ دنوں میں جو حکومت کے معاملات تحقیے گئے ہیں تو میچیروٹی نظر آ رہی تھی لیکن پی ٹی آئی جو ہے بھی وہ اپنے بچپناپن سے شکار رہے ہیں اور ان کے صدر مملک ادار فلوی جو اتنے سنجیدہ اور سینئر سیاستدان ہیں اور وہ ایک بڑے اینی عہدے پر فائز ہیں وہ اس طرح کے اقدمات کر رہے ہیں کہ جیسے وہ ایک عام یوتھیاں تو وہ اس طرح کے اقدمات سے جہاں پی ٹی آئی کی پوزیشن خراب ہوتی ہے وہاں ایک اینی عہدے کو بھی وہ داغدار کر رہے ہیں تو بہتر تو یہ تھا کہ وہ اپنے آئین کے مطابق جو معاملاتیں آگے چلائیں تاکہ نئے حکومت بروقت پانچ سکے ان کے انہی اقدمات سے وہ حکومت کے بننے میں رکاوٹ تو نہیں ہو سکتی حکومت بنانے کا عمل تو ہے وہ اپنے مقررہ مدت میں پورا ہوگا تو اس طرح اقدمات کر کے پتہ نہیں وہ کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس سے وہ اپنا ایک دکھا رہے ہیں کہ ان کا کس پارٹی سے تعلق ہے تو اس طرح سے کرنے سے جو ہے ملک کا وقار بھی خراب ہوتا ہے اور ان کا جو اینی عوضہ ہے صدر مملکت کا اس کا وقار بھی خراب ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ اپنے بذبان ارفان مبل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ